پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس کی صدارت وزیراعظم پاکستان عبران خان ساتھ نے کی اس پہ وزیراعظم نے جو افغانستان کی صورتحال ہے اس پر پارٹی کو اعتماد میں لیا اور جو خنے بحیثیت ایک ہمسائے کے جو رول پلے کرنا ہے اور جو ہم کر رہی ہیں جو ہم نے اقتماد اٹھائی ہے جو ہماری انٹرنیشنل انگیجمنٹ تھی اس کے بارے میں پارلیمانی پارٹی کو اعتباد میں ملیا گیا اور جو ہماری حکمت عملی ہے جو ہمارا ریجنل انگیجمنٹ ہے انٹرنیشنل ہماری انگیجمنٹ ہوئی ہے تو اچیف پیس ان سٹیبلیٹی رفانستان تو انشور کہ وہاں ہمینٹیرین کرائیس نہ پیدا ہو وہاں جو ایک ایک نامک صورت حال ہے وہ نہ بگڑے جس کا کیا ہے یہ فائدہ وہ قوتیں جو وہاں کیاٹک کنڈیشنز میں وہ اپنے آپ کو اپنے اقتفاق پھر اپنے پر نکالنے کی کوشش کریں ان کو موقع آئی ایس آئی چیف کی نوٹیفکیشن کب تک ہو جائے گا میری باک مکمل ہونے تھے تو اس پہ وزیراعظم نے پاچی کو مجھے بھی موقع دیا خود بھی انہوں نے اظہار کیا کہ ہماری حکمت عملی کیا ہے اور ہم کس طرح اس سے آگے نبر آزمہ ہو رہی ہیں تو نوٹیفکیشن پر ایک نمبر دو اس وقت جو مہنگائی کے صورتحال ہے اس کے کیا عوامل ہے اس میں ہمارے انٹرناشنل فیکٹس کیا ہے ہمارے دومیسٹک فیکٹس کیا ہے اور اس سے ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے اس پر بھی روشتی ڈالی گئی اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ لوگوں کو جو سٹیٹسٹکس ہیں فیکٹس ویگرز ہیں اس میں ہماری فائنینس کے جو ایکسپرٹس ہیں منسٹری ہے وہ میمبرز کو گریف کرے گی لیجسٹریشن کے بارے میں امپورٹن لیجسٹریشن آسکتی ہے آنے والے دنوں میں اس کے لیے بھی میمبران کو چتنے قوارین ہیں ان کی نوک ملک ان سے واقعیت آگاہی رکھنی چاہیے تاکہ وہ دلیل سے پاٹھی کا لکتہ نظر جو ہے وہ پیش کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں باقی اپورٹن کا جہاں تک تعلق ہے کہتی ہے نا کچھ حسرتیں ایسی ہوتی ہیں جو حسرتیں ہی رہ جاتی ہیں اور کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر خواہش بھی دم نکلے تو وہ انشاءاللہ پوری نہیں شاہد سکتے ہیں جو بھی آپ کائناتی کرتی ہیں وہ ملتنازہ ہوتی ہے چاہے آرمی چیف کی ہو چاہے چیرمن نیب کی ہو سب کھنے سب کھنے سب کھنے سب کھنے